اپنی مدد آپ دیتا ہے دیتاں بالان کو کٹھا کریں دے تو پڑھیں دے یہ گال ٹھیک ہے بلکل جڑے مقامی لوگ ان جنہاں دے بچے پڑھ دیں جنہاں دے بچے اندھا مستقبلے انہوں کو سچی گال لکھنی چاہی دی اگر نہیں آن دا انہوں نے سچی گال کیتے دے انہوں کوئی ہو کریں اندھے پچھے تساں کیا سمجھ دیو کیا یہ جائیں عوامل ہیلنجیڈا اے وجہ ہے ان سکول دیے صورتحالے آسان اے تعلیم دینے پہیں اپنے بالان کو اندھے پہ ٹیچر دے ذمہ داری ہے گورنمنٹ بہت اچھا پیکج تنخواہ دا بنا رہی تھے بڑی معقول تنخواہ ہے ٹیچر کو حاضر آونا چاہی دے اور آونا چاہی دے ٹیچر نہیں آن دا تا ہے بہت بڑی کتا ہی ہے اچھا دوسرہ اندھا وزٹ بھی کریں دے رہ گئے اسے اندھا رکھ بہت تھوڑا ڈسے سو ہی ہی ہے تے ایڈے اوڈے جڑی آبادی ہے اندھے باریچ بھی تھوڑا جنڈسے سو تھوڑا موو کر گنے ہیں تاکہ جڑی سورتحال نظر بھی آبنے گے سکول دی خاصی آبادی ہے اور سارے مہک میں ایڈیو سایب دے مہک میں دے ریچر اندھے دپارٹمنٹ بہت بڑا فنڈ ہے بلڈنگ دے علاوہ ایڈیوکیشن دے اتنا پیسہ خرچ تھی اندھے اتنی خطیر اکم خرچ تھی اندھے بعد اے صورت سکول ہی کہنی اگر سکول ہن دے اتنا تائنات عملہ کہنی عملہ اے تے اتنا جڑے ہن طالب علم ان طرح نہیں پڑھائی کی تھی ویندی پہ یہ کیا بجا میں گزارش کرے تھا کہ ایک کا دکہ سکول ہن ماشاءاللہ بہتر ہی تھا ایڈیوکیشن دے پروگرام چلدہ پہ ایک کا دکہ سکول ہن ان جیڑے کو سیاسی لیول نال سیاسی ہے اندھے نال اپنے لوگ جیڑے تیچر رہنے کا دکہ بہت اچھی پرکہ انہیں صرف اپنی حاضری کو سو فیصد نہیں بنا رہی ہے اندھے بھی کو تھوڑے جا سیاسی انوالمنٹ ہے صحیح تو صحیح یہ سمجھ دے ہو کہ یہ انوالمنٹ ہے صحیح ناظرین اندھر کمرہ جو ہے اس کو کھولا گیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں جو ان کا کلاس روم ہے ناظرین یہ ہے ان کا کلاس روم اور یہاں پر جو ہے ان بیٹھتے ہیں ٹیچر جو ان کے ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور ان کی ٹیبل پڑی ہے اور بچے ان بوریوں کے اوپر بیٹھتے ہیں دیکھ رہے ہیں بچے کچھ بیٹھے بھی ہوئے ہیں بچے آئے ہیں یہاں پر پہلے دوتالہ لگاوا تھا اور یہاں پر چاڑ بغیرہ بھی لگائے گئے ہیں تو کچھ جو ہے اس کو کلاس روم کی شکل دینی کوشش تو کی گئی ہے لیکن آپ صورتحال یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے فرش کس طرح کا ہے کچھا فرش ہے اور اس پر بیٹھے بچے کلاس ہے جو دو جی کلاس ہے کون پڑھیں دے جاؤں گو ریاض ہے استاد استاد انا کیا ہے استاد ریاض پڑھیں دے جا سارے دو جی کلاس ہے تو سہی تہی پڑھ دے ہو محمد ریاض ہم بچوں سے بھی پوچھ رہے ہیں محمد ریاض نامی جو یہاں پر ٹیچر ہیں وہ پڑھاتے ہیں اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر بچوں کو پڑھاتے ہیں اور اور جو گورنمنٹ ایمپلائے ہیں جو ٹیچر یہاں تائنات ہیں انہوں نے کہنا ہے محمد اقبال محمد اقبال صاحب جو تائنات ہیں بقاعدہ دور پر اور گورنمنٹ سے تنخواہ بھی لیتے ہیں وہ یہاں پر نہیں آتے محمد اقبال کو جانتے ہو کونے اقبال ہاں وہ کو نہیں جانتے ناظرین یہ بچے انہیں جانتے بھی نہیں ہیں وہ یہاں پر تائنات استاد ہیں جن کا فرض بنتا ہے جن کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ یہاں پر آکے بچوں کو پڑھائیں اور ڈیلی یہاں پر آکر ان بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں لیکن ان کا یہاں پر کوئی نام بھی نہیں جانتا بچوں سے ہم نے یہ پوچھا بھی ہے اور جو ایک پرائیوٹ ٹیچر ہیں وہ یہاں پر آکے اپنی مدد آپ کی دہر پڑھاتے ہیں جاتاreath ہوں جاتاruce ڈیوٹی ڈی 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 پلیس پلیس آلیم افصر افصر پڑھو ناظرین یہ حاضری ریجسٹر بھی یہاں پر پڑھا ہوئے جو یہاں پر بچوں کی حاضری بھی لگتی ہے اور جو استاد ہے ان کی بھی حاضری یہاں پر لگتی ہے ان کی دیکھیں گے اقبال صاحب محمد اقبال محمد اقبال صاحب کی یہاں پر آج تیس تاریخ ہے اور یہ اقبال صاحب آ کے جا بھی چکے ہیں یہاں پر حاضری لگی ہوئی ہے آج کی بھی یہ استمبر استمبر دو ہزار دس صبح سارے سات بجے آئے تھے اور گہرہ بجے یہ اپنے مطابق یہ لکھ کے جا چکے ہیں یہ پہلے لکھ کے چلے جاتے ہیں یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں ایڈوکیشن کا تعلیم کا کیا حال ہو رہا ہے کہ جو سرکاری ملازم ہیں وہ یہاں پر آتے نہیں ہیں اور جو ان کی جگہ دوسرے کام کر رہے ہیں وہ ان کی حاضری بھی لگا کے جاتے ہیں ناظرین آپ کو یہاں پر دکھایا ہم نے سکول کی صورتحال جس کی نہ تو بلڈنگ ہے نہ یہاں پر ٹیچر ہیں اور ہمیں بچے تو یہاں نظر آئے ہیں جن کو ایک پرائیویٹ ٹیچر خود ہی آگے اپنی مدد آپ کی تحت آگے پڑھاتے ہیں جو سرکاری ٹیچر ہیں وہ یہاں پر آویلیبل نہیں ہیں اور یہاں سے گردو نواب میں اور بھی اس طرح کی سکول ہے ہم انہیں بھی وزٹ کریں گے اور وہاں پر بھی آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے اور ہم بحیثیت قوم اپنے آنے والی جنریشن کو یہ ایڈوکیشن یہ تعلیم کس طرح سے ڈیلیور کر رہے ہیں موسیقی